واقعہ بڑا مشہور ہے بہت مشہور واقعہ ہے امام خمینی کا اس میں بیان کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ جو بڑے لوگوں کی شخصیتوں کی زندگی ہوتی ہے اس کی زندگی کی ڈیٹیلز ہمیں زیادہ تر پتہ نہیں ہوتی ہے ہمیں تو ان کی جو پبلک لائف ہوتی ہے وہ پتہ ہوتی ہے ان کی پرائیویٹ لائف پتہ نہیں ہوتی لیکن مثلا امام خمینی کے لیے مشہور ہے اور پتہ نہیں کتنی دفعہ میں اس کو دیکھ چکا ہوں پڑھ چکا ہوں اس میں لکھا کہ جناب علی جب وہ نماز شب کے لیے اٹھا کرتے تھے تو کوئی اٹھے یا نہیں اٹھے وہ جوتے بھی پہنتے تھے کہ کہیں جوتوں کی ٹھپ ٹھک سے کسی کی آنکھ نہ کھل جائے اور جب وضو کرنے جاتے تھے تو جس واش پیسن کے اوپر وضو کر رہے ہوتے تھے مثلا شاید کشن کے اندر جا کے وضو کرتے تھے یا کہاں پہ تو وہ اسٹیل کا تھا تو اس کے اوپر پانی گرنے کی آواز آتی تھی تو وضو سے پہلے نیچے اسپنش رکھ دیا کرتے تھے تا کہ پانی گرنے کی آواز گونجے نہیں لائٹ نہیں جلاتے تھے ایک ٹارچ لے کے چلتے تھے کہ بھئی میں نے لائٹ جلائی تو پتہ نہیں کسی کی آنکھ نہ کھل جائے کاش ہم لوگ یہ سوٹنا شروع کرتے ہیں دوسروں کبھی تو سوچیں تھوڑا سا یہ بچارے جو ہمارے ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں کبھی ان کو ان کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے اب وہ اندر اندر کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی میں اس کی کمر کی ریکارڈنگ کرنے تھوڑی آیا تھا ہمیں پتہ ہ چلتا ہے امام خمینی بہت محنت کرتے تھے چھوٹے چھوٹے چیزوں کو کاؤں کرتے تھے کہ بھائی کسی کا دل نہ دھگ جائے کہیں ایسا نہ ہو یہ کسی کے ساتھ نہ ہو جائے میں نے کہا اس کے ایک نیگیٹیف پکچر بھی ہے جو ہم لوگ کے ساتھ ہے میری گاڑی ایسی ہونے چاہیے میرے جوتا ہونے چاہیے میرے کپڑے ایسا ہونے چاہیے نہیں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں نہیں میں دل رکھنے کی بات کر رہا ہوں تو ان کا ایک واقعہ ہے میں نے ارز کیا کہ ہم انہوں کے ان کو پرائیویٹ لائف کے بارے میں پتا نہیں ہوتا لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں لیک ہو جاتی ہے چیزیں کچھ پتا چل جاتی ہیں تو مثلا ایک واقعہ شاید ان کی زوجہ نے بتایا انہوں نے بتایا کہ میں نے کوئی سوپ بنایا اور کوئی سوپ جو ہے بڑی محنت سے بنایا وہ سوپ لے کر بیٹھ گئی کھلانے کے لیے اور وہ اتنے شوق سے لے کر آئیں کہ امام خوینی کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ وہ تعریف سننا چاہ رہی ہے کہ میں تھوڑی سی تعریف کرنے کے معاملے میں کیا کوئی کنجوس اتنا کنجوس ہوگا جو مرد کنجوس ہوتا ہے تعریف کرنے کے معاملے میں تو میں اپنی تمام بہنوں سے کہوں گا اس مرض کا کوئی علاج نہیں ہے آپ لوگ نا امید ہو جائیے یہ سارے مرد ایک جیسے ان کے اندر جذبہ نہیں ہے تعریف کرنے کا تو وہ بشاری آئین انہوں نے سوپ بنایا اور انہوں نے رکھا اور اب امام خمینی سے تبقہ دی کہ وہ تعریف کریں گے اچھا امام خمینی تو دائرے وہ لوگ ایکسپرٹ ہیں اپنے کام کے ان کو دل رکھنا آتا ہے وہ جیسے انہوں اپنے پیالے میں ڈالا اس کو چکھا کہنے کے بڑا سوپ ہے پانی مل جاتا تھا تھوڑا سا ان کی عادت تھی کئی دفعہ میں پڑھ چکا ہوں اس بات کو عادت تھی کبھی حکم نہیں دیتے تھے حتی آپ نے بچوں سے نہیں کہتے تھے بیٹا پانی لا کے دے دو یہ نہیں کہتے تھے نیچے بیٹے ہوتے تھے اوپر والی مندل میں لائٹ جلی ہوتی تھی خود جاتے تھے لائٹ بن کر گی نیچے آ جاتے تھے بہت خیال لگتے تھے اس معاملے میں حکم نہیں دیتے تھے جو زوجہ تھی ان سے کہنے کے پانی اگر ہوتا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پانی چاہیے ان کو فورا اٹھ کے گئیں پانی لینے کے لیے اچھا سوپ میں نمک بلکل نہیں تھا نمک بلکل نہیں تھا وہ گئیں جیسے ہی وہ گئیں فورا نمک ڈالنا شروع کیا اچھا وہ بھی اپنے پیالے میں نکال چکی تھی یہ بھی اپنے پیالے میں نکال چکے تھے اتنے ہشار اپنی ذہن کے اندر ظاہر ہو سٹیٹمنٹ تھے فورا ان کے پیالے میں ڈالنا شروع کیا پہلے ان ان کے پیالے میں ڈالا اگر میں ہوتا تو پہلے اپنے پیالے میں ڈال لیتا ہوں پہلے ان کے پیالے میں ڈالا اچھا نمک دان کی سراکھ جھوٹے تھے وہ جتنی تیرے میں ان کے میں ڈالتے وہ پانی لے کے آگئی فورا لگ دیا نمک دان اب بیٹھ گئے انہوں نے سوپ پیا بالکل نورمل چونکہ نمک ڈل چکا تھا اور یہ پورا سوپ پی گئے اور یہ گول کے نجا اس میں نمک نہیں ہے اور نمک دانی سے نمک نہیں ڈالا اتنے ہشاری دکھا ہے کاش ہمارے اندر ٹین پرسنٹ آئے تھوڑا سا میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں آپ سے ہم سینے کیا رہا ہوں کہ کاش میرے اندر آپ جیسے آپ کے اندر میرے اندر ہم لوگ کے اندر یہ خیال رکھنے کی طاقت آجائے زندگی آسان ہو جائے گی اتنی محبت آمیز زندگی رہے گی ہم لوگوں کے لیے ہم لوگوں کی جنرک نہیں بن جائے گی دوسروں کا خیال کرنا سیکھ جائے گی دوسرے کون ہونے چاہئے مسار میں آیت اللہ بہجت سے ملوں تو ان کا خیال کروں کون احمق ہے جو ان کا خیال نہیں کرے گا میں آیت اللہ بہجت سے ملنے کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں میں اپنے گھر کی چوکی دار سے ملنے کا تذکرہ کر رہا ہوں اپنے گھر کی چوکی دار کو دیکھو اپنے خاندان کے کمزور بندوں کی مشکلات کو سمجھ رہا ہوں حجاب میرے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے میرا بڑا دل چاہتا ہے اداروں کو مالی تعاون کروں یہ تعاون کروں وہ تعاون کروں اور وہ بینر کے اوپر لکھے ہیں فلاں صاحب کے مالی تعاون سے یہ کام ہوا اور میرے اپنے خاندان کے اندر ایک بیوہ ایک یتیم مسئبت میں پڑا ہوا ہے میں دیکھی نہیں رہا ہوں کیوں وہ کون سا بینر لگائے گا میرے لیے وہ کہاں بینر لگا رہا ہے فلاں ادارے کو دیتا ہوں تو موٹی سے ایک رسیب تو آتی ہے کم از کم یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا ہے تو مجھے دیکھنا پڑے گا میں دینے میں سچا ہوں کیا مخلص ہوں کیا ایزان مہترم ایک کرٹیکل انیلیسس ہمیں اپنا کرنا ہوں کرٹیکل انیلیسس ہر چیز میں اگر کیڑے نکالنے کی عادت ہے تو کاش میں اپنے اوپر کیڑے نکالنے کا ماہر ہوتا ہے اگر کسی کو منمیخ نکال کر ہی مزہ آتا ہے تو اپنے اوپر نکالیں کیڑے نکالیں اپنے اندر نکالیں اس سے بہت فائدہ ہوگا موسیقی